اور اس کا نام میں نراز نہیں ہونا اس کا نام میں یہ دوں گا کہ مزے لینے کے لیے اور گف شب کے طور پر وہ پہلے معاملات کو سمجھو تو صحیح پتہ تو کرو ہوا کیا ہے اور قرآن بھی آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں تو عدرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں زندہ ہوں صاحب معاملہ میں ہوں میرے سے پوچھو تو صحیح یہ سب سے بڑی غلطی آج ہماری ہوتی ہے کہ جب کچھ ہوتا ہے ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں جو صاحب معاملہ ہے کبھی اس سے بیٹھ کے پوچھو 99% آپ کو یہ ملے گا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کسی نے اس سے پوچھا نہیں ہے کیا ہوا اور آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اس گناہ کے اندر ہم بھی شمار ہوتے ہیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو سنی سنائی بات سنیں اور آگے لوگوں تک پہنچا دے اللہ کے رسول اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگو میں نے مکہ میں شادی کی ہے جب انسان جہاں شادی کرتا ہے وہاں پر اس کا اب ایک گھر ہے تو اب لہٰذا مکہ میرے لیے جو ہے وہ سفر کی جگہ نہیں ہے میں یہاں پر پوری نماز پڑھوں گا کسر نہیں کروں گا میری یہاں شادی ہوئی ہے اچھا اب لوگوں کو پتا چلا تو ٹھیک ہے جی خاموشی اختیار ہو گئے ٹھیک ہے ہمیں پتا نہیں تھا پتا چل گیا دوسرا مسئلہ یہ ہے یہاں سے پتا چلا کہ یہ نکاح حضرت عثمان غنی خلیفہ ہیں چوالیس لاکھ مربع میل پہ جن کی حکومت ہے شادی ہوتی کسی کو پتا ہی نہیں ہے اور میرے اور آپ کی گاؤں میں شادی ہو تو پورا گاؤں ہو بیس دنوں تک سو نہیں پاتا ہمارے گھروں میں جو دکھٹے کھانیاں چلتی ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو فساد مچائے جاتے ہیں پورا گاؤں نہیں سو سکتا بیس دنوں تک اور کئی صحابہ کے آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں دیگر صحابہ ہیں نکاح ہوا دوسرے دن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہ کوئی زردی رنگ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رنگ کہاں سے ہے تو اللہ کی رسول میں نے نکاح کیا ہے ٹھیک ہے اللہ مبارک کرے اللہ کی رسول کو بھی پتا نہیں ہے ادھر تو آپ کو اگر کوئی شادی پہ نہ بولائے تو آپ اس سے دس دس سال بات نہیں کرتے تو لہذا جس سے پتا چلتا ہے کہ نکاح کی جب ضرورت ہو تو ہو لیکن وہ انسان یہ سارے جو اس کے معاملات ہیں اپنے حد تک رکھے خلیفہ وقت ہے لیکن لوگوں کو پتا نہیں اور دوسرا یہ اس میں سے سبق یہ ہے کہ معاملات جو ہوتے ہیں جس بندے کے میرا اگر ان کے ساتھ کو مسئلہ ہے تو یہ میرے ساتھ آ کے بات کریں میں ان کے ساتھ آ کے بات کروں میں اگر ان سے بھی شیئر کروں ان سے بھی شیئر کروں اور آج کل تو چو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو میں سب کو بتاتا پھر ہوں تو پھر اس کے اندر معاملہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا وہ خراب ہوگا جس کے ساتھ معاملہ ہو انسان اسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے تو اب اب اگر یہ بندہ کہے چونکہ یہ شادی اس مہینے میں ہوئی تھی اس لیے ختم ہو گئی اب حضرت عثمان نے چونکہ شادی کر لی تھی اس لیے جو ہے لوگوں نے ان کے اندر یہ فتنہ وہاں پر مبتلا کر دیا کسی کو بتایا نہیں مہینہ فلان تھا یہ تھا یہ تھا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس زاویے سے جائیں گے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے بس پکی اٹھکی بات یہی ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہی ہو کے رہنا صحیح سالم بندہ بھی آج دنیا سے جا رہا ہے بیمار بندہ بیس بیس سال تک محتاجگی کے عالم میں اچانک بندہ جو ہے چلتے پھرتے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے موتوانی آنی ہے تو لہٰذا آپ نے اقاعد کو درست کریں یہ مہینہ نحوست کا نہیں ہے اس مہینے کے اندر یا کسی مہینے کے اندر نکاح کی ضرورت ہے حتیٰ کہ آپ کے گھر میں آج وفات ہوتی ہے کسی کی اگر آپ کو نکاح کی ضرورت ہے تو آپ کے لیے نکاح جائز ہے ٹھیک ہے ایک انڈرسینڈنگ ہوتی ہے چیز کہ آج فوتگی ہوئی ہے انسان لیکن یہ کہ ایک سال تو بیٹھا رہے جس کو ضرورت ہے وہ کرے جس کو کاروبار کی ضرورت ہے وہ کرے اللہ نے جب آپ کے لیے اس کے اندر آسائش رکھی ہے گنجائش رکھی ہے تو پھر لوگوں کی ان چیزوں کے اندر یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ یا حضرت غالبا حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ یا حضرت امیر معاویہ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ کوئی نصیحت کریں تو اس نصیحت کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا تھا اگر لوگوں کی خوشی کے اندر تم اللہ کو نراز کروگے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ تمہارے مخالف بنیں گے اور تم سے نفرت کریں گے اور اگر اللہ کی خوشی کے اندر تم لوگوں کو نراز کروگے تو ایک وقت آئے گا ان لوگوں کو تم سے محبت ہوگی اور یہ تمہاری عزت کریں گے آج میں کیا کرتا ہوں کیونکہ میری برادری ہے اگر میں یہ کام نہ کروں میری برادری نراز ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کا حکم ٹوٹے تو ٹوٹے میری برادری نراز نہ ہو اسی برادری نے آپ کو جوتے مارنے اور اپنے گربان میں جھانکے دیکھیں آپ کو مجھے اور آپ کو یہ ساری زندگی آپ کی جو ہے نا برادری آپ کو جوتے ہی مارتی ہے جو مردی کر لو آپ حتیٰ کہ آپ کی اولاد بھی آج وہ اولاد نہیں رہی ہے یہ کچھ دن آپ کو یاد کریں گے پھر کسی نے آپ کی قبر پہ آنا ہی نہیں ہے تمہارے عامال ہی ہوں گے تمہارے ساتھ تو اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو کبھی نراز نہ کرو نراز ہوتے ہوئیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آجائے اس کو مقدم رکھو ایک وقت آئے گا وہ آپ کی عزت کرنے والے بنیں گے